بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی حالا میرے پینٹ پر میں امید کرنا کہ دوسری سب خرید دنال ہوں گے ایسی بھی سب خرید دنال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکر ہونسی اپنے بلوگ داغاز کرتے ہیں اچھا ہونسی دکان تے پہنچ گئے ہیں تے بائی جوید نے جڑانا ایک بستریاں واسطے علماری لیننی سی بستر رکھن واسطے کیونکہ کہنا میریاں جڑیاں نہ ہو وہ رضائیاں تلائیاں جڑیاں نہ ہو وہ خراب کر دیتے چویاں نہ تے اس وجہ تو بائی میں نونا وہ لے کے دے میں کہ چلو ٹھیک تو اسی کسی دن چوک آزم آج ہو تو میں نونا لے دینا تے ہون بائی تو میں جڑا نہ جا کے پسند کر دیں دیکھ دیں جی اس دن ہم آئے تھے تو سمیرہ کو بھی یہ فریج یہ ریڈ کلر والی بہت زیادہ پسند تھی مجھے بھی پسند ہے انشاءاللہ جب ہم نیو گھر بنائیں گے تو پھر یہ انشاءاللہ اپنے گھر میں لے جا کے رکھیں گے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو چلے جی آگے بڑھتے ہیں چلو اسی تا آپ جڑی ہے نا فریج لمانگے ایچوی دو ہے ایک ایسٹار ہے ایک تربو ہے جیتے ایسٹار لکھیا ہے جیتے تربو لکھیا ہے تربو جدید ٹیکنالوجی ہے اے تربو ہے یہ ٹچ ہے تیچ سسٹم جڑا وہ چال دی ہے اچھا تے ہون میں تا نو دسا کہ اپا دیکھنی ہیں علماری تے او دیکھئے دیکھ کے تے پھر جڑا نا چال دے ہیں یہ کی بھائی ہونی چکی ہون دے اچھا جی سیفان بھی ایتھے پہنیا مو تے سارا کچھ تھے پیابا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں کیڑی چیز پسند دا دی ہے کیڑی نہیں اسی جڑانا امید ہے کہ بھائی جڑا ساڑھی چیز خرید دی ہوئی سارے پسند کر دینے ایسے بہت پیاری یہ ایسے سارے پرانے ڈیزائن چاڑھن دے ہیں اچھا جی ایسے سیف جڑی ہے نا بس ترے ہمارے والے بھائی ہیں سیلیکٹ کی تھی ہیں اچھا ہاں جی بھائی ہنٹ ٹھیک ہے ہنٹ ٹھیک ہو گیا جی اب بھائی جوید کو یہ جو سیف علماری ہے نا بستروں والے یہ رکشے پہ جو نا لوڈ کرواتے ہیں تو یہی سے ہی اس کو ٹرن لیں گے پھر اس کا اس کو نا یعنی ہم اٹھا کے رکشے پہ لوڈ کر دیں گے تو یہ تو ہو گئے اچھا جی ساڑلے جوس بھی آگیا ملک شیک آگیا ساڑے واسطے تے اسی جڑانا ہونا بھائی جوید دینار اسی بیٹھ کے جڑانا ملک شیک پینے ہیں تے بھائی نے مگویا کہنا چائے میں کہنے چائے نہیں پینے اسی ملک شیک پینے ہوں گے اچھا جی ہون تاڑی تیاری ہوگی تے ہون کنی شاپنگ رہ گی یہ تاڑی اچھا صحیح ہے اچھا کمپلیٹ کوئی نہیں ہوئی اچھا کمپلیٹ کوئی نہیں ہوئی اچھا کمپلیٹ کوئی نہیں ہوئی اسی ٹھیک ہے گی یہ گئی کوئی نہیں بزار تے اسی جڑانا خود نہیں جا سکے اچھا کمپلیٹ کوئی دیکھتے ہیں چلو دیکھ لانگے کیڑے بزار دیسانو یہ نہیں ہے دکانا انہیں بزار دے گئے چلو دیکھتے ہیں امار میرا بیٹا جو ہے وہ کمپل لے کے پڑا ہے کیونکہ اسے بخار ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ پپا میں نے چاول کھانے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھانا تو پھر اس کی فرمیش پہ ساری سبزی وغیرہ لے کے آئے ہوں گوشت لے کے آئے ہوں تو یہ سارا کچھ ہے امار سو گیا کہ ابھی جاگ رہا ہے بخار بہت تیز ہے پھر ڈاکٹر کے پاس آج شام کو جانا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جو ہے وہ بخار دوپیر کو دعائی دی تھی میرا خیال ہے کہ دی ہے میں ایک دفعہ تو دیکھی گیا تھا جب میں بزار گیا تھا ایسا بھی میری اپنی اتنی طبیعت قراب ہے میرا گنسی کو چھکانے کو بھی نہیں کر رہا لیکن امار کہہ رہا تھا کہ میں نے چاول کھانے ہیں مجھے لاکرہ آمانے کھانے نہیں ہیں ویسی پرسنا بنوانے ہیں تو بخار میں اس کا دل کر رہا ہے اس لیے کہ میں نے آج کھانا ملانا ہی نہیں تھا اس لیے میں امار کے لیے بنا رہی ہوں کہہ رکھو چکن والے ہم تھوڑا سا چکن ڈا رہے ہیں تھوڑی سبزیں ڈا رہے ہیں جو چیز پسند کرے گا وہ ہی بیٹے کو دیں گے وہ سارا دن آئے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوگ آئے ہوئے تھے سارا دن بزار میں ان کے ساتھ بھائی آئیں بھائی اگر ہم گھر میں ہوں تو تب بھی کال پیچھے ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے آئے ہیں بزار تو پھر ان کے ساتھ بھی ہیلپ کروانی ہوتی ہے اور اپنے کام رہ جاتے ہیں سارا دن بس ایسی میں کہتا ہوں کہ میں شام شام ابھی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ چاول بنائیں تو میں اور امار ڈاکٹر کے باس ہوکے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیونکہ امار کو چیک اپ دوبارہ کروائیں ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ ہمار ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا پسینہ آیا ہوا پھر تو اچھی بات ہے اگر پسینہ آیا ہوا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا وقت دوائی کھا کر کمبل ہو گیا تھوڑے در مدہ لیٹھے ابھی پسینہ آیا ہوا تو ٹھیک ہو جاتا ہے کس طبیعت ٹھیک ہو جاتا ہے چلیں بس ہے ایسی ہر روز ہی ایسی ہوتا ہے کوئی ایک دن تھوڑا اگر بندے کی طبیعہ ٹھیک و بے شک مرد آدھی رات کو بنا لیتا ہے کبھی یہ سبجی ہے اچھا جی آج میں نے بھی ہیلپ کروائی ہے ساتھ تو یہ چاول میں نے بھگوئے ہیں اور گوشت بھی میں دو کے لے کے آیا ہوں اور یہ ٹوماٹر مرچ جو ہے نا وہ یہ چاول مجھے بنانے نہیں آتے اس وجہ سے بس ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ سردی آگی ہے تو بہت ہی موسم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ تو بس نا چھوٹے چھوٹے دینے بس ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے دینے کو کوئی کام نہیں آتا نا چاہے تو میں بنا لیتا ہوں ذیکھے نا اور انڈا بھی اگرانی میں بنا لیتا ہوں انڈا میں بنا لیتا ہوں اچھا چائے اور انڈا ببا جی انڈا آپ نے میسے سکھا تھا اچھا جی بہ 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 انڈا کہہ رہے ہیں کہ انڈا پاپا آپ نے مجھ سے سکھا ہے یہ اس نے کس دن مجھے سکھا دیا ہوئی اینڈا اینڈا توڑنا اینڈا توڑ کے ڈالیں پھر ٹھینڈ لیں پھر رول کر ہمارے پھر اس میں دا صحیح ہمارے کو دیکھو کتنا زیادہ پسین آیا ہے پسینے کے ساتھ بخار کرے گا ایسے ہمارے کو بہت زیادہ پسین آیا ہوا ہے تو ہمارے بیٹر اٹھو چاول آپ کی مرضی کے بن گئے ہیں ہمارے بیٹر اٹھو بلکل ایسے ہی ہے بس اتنا لہ کمزور ہو گیا بلکل کمزور بلکل ہاں جے بہت زیادہ کمزور ہو گیا مار بیٹر میرا سنو نہیں اٹھو بیٹر شاہ باش اٹھو اچھے بے بہت ہی مزید سوال بانگے ہیں تھوڑا سا چکن ڈالائیس میں تھوڑا سا ایک بچے کی فرمایا ادن کہا رہی تھی چکن والے بنائیں کافی دیر ہوگی چکن والے چاول نہیں بنائیں تو پھر ادن کے لیے تھوڑا سا چکن ڈالائیں مار کے لیے یالو ڈالیں اور اس کے پپا کے لیے مٹھا ڈالیں تو سمجھ لیں میں نے اپنے لیے چاول ڈالی چاول پانگے ہیں چٹائی وشائی اور بیٹھ کے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن مار کو خود کھلائیں مار کو سردی لاغ رہی ہے میٹھا تو خیال ہے مار سردی لاغ رہی ہے مار پسینہ آیا تھا مارا بابا والی سیاد پہ ہو جائیں اپنے بیٹے کو میکل آتا ہاں جی ابھی بیٹا صحیح سے بیٹھیں چوکڑی مار کے جسم اللہ الرحمن الرحمن میں تو گھر میں پھوک مار مار کے تھوڑا سی نا علو علو لگا کے کھلائیں دو دن سے پھوک ہے میرا بیٹا جس نے چاول مانگے تو میں نے صرف میری خود کتنی طبیعت خراب تھی میں نے صرف نا چاول میں نے کہا چلے مار کچھ کھا لے اس کے لیے بنا لوں صرف اپنے بیٹے کی فرمائج پہ اپنے بیٹے کی خاطر جو ہے اچھا بھی ادھر ہمارے کمرے میں جگہ نہیں ہے تو ہم ادھر ہی بس یہ چھوٹی سی چٹائی جی بنائی ہوئی ہے اسے پہ بیٹھ کے پھر کھا لیتے ہیں تینوں تو میں ادھر پھٹی پہ بیٹھ جاتی ہوں گھر میں ادھر تھنڈے ہونے نہیں پیٹھا جلدی نہیں کریں چلے کھائیں